اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اپنی بے شمار مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات بنایا اور انسان بھی ایسا بنایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑے دیکھنے کے لئے آنکھیں سننے کے لئے کان بولنے کے لئے زبان دل، دماغ، جگر، میدہ غرض بے شمار نعمتیں اس جسم میں عطا فرمائے اتنی نعمتیں اس جسم میں دیں کہ انسان ان کی گنتی نہیں کرسے عادر نہیں گنتی کیسے کرے گا معلوم بھی نہیں کرسے پھر یہ دنیا بنایا سجایا اس دنیا کو تو اس میں بھی اتنی نعمتیں دیں کہ اس کی گنتی بھی نہیں کی جاسے اور ساری چیزوں کو انسانوں کا بیگاری خادم بنا دیں ایسا نوکر جس سے کام لو اور چھوڑ دو سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، نجدی، نالے، دریا، ہوا، پانی غرض بے شمار نعمتیں اس میں بھی عطا کی انسان ان نعمتوں کی گنتی بھی نہیں کرسے خود اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُرْسُوْا اللہ تعالی کی نعمتوں کی گنتی بھی نہیں کرسے تو اللہ نے ہم کو انسان بنایا اور دنیا ہمارے لئے بنائی ہم کو دنیا کے لئے نہیں بنایا یہی فرق ہے ہم میں اور دنیا کے دوسرے لوگوں میں انہوں نے ایسا سمجھ لیا کہ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اب بس اس کو استعمال کرلو بھوک کرلو اس کا حالکہ دنیا ہمارے لئے بنائی گئی ہم کو دنیا کے لئے نہیں بنائے باریک سا فرق ہے یہ فرق آدمی کے سوچنے کے انداز کو بدل دیتا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اتفاق سے بھول سے سمجھ لیا ہے کہ ہم کو دنیا کے لئے پیدا کیا گیا دنیا کے لئے بنایا گیا ہماری تخلیق دنیا کے لئے کی گئی تو ہمارا مقصود کیا بن جائے گا دنیا مقصود بن جائے گی اور اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا ہمارے لئے بنائی گئی ہے تو پھر ہم ضرورت کے مطابق استعمال کریں گے اور ان حدود کے اندر استعمال کریں گے جو حدود متعین کرتی گئی ہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے یعنی ہم کو دنیا کے لئے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ دنیا ہمارے لئے بنائی گئی ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لئے بنائی گئی ہے اور ان ضرورتوں کو پوری کرنے کے لئے حدود متعین کر دی گئے کیا کھانا ہے کیا پہننا ہے کیسے کھانا ہے کتنا کھانا ہے سب متعین اور جب تجاوز کرے گا آدمی تو آدمی کی صحت بھی خراب ہوگی دونوں طرح کی روحانی بھی جسمانی بھی اندرونی بھی یعنی خارجی اور داخلی دونوں طرح سے بیمار ہو جائے گا آدمی بیمار ہوگا تو سماج بھی بیمار ہو جائے گا سماج بیمار ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ ملت بھی بیمار ہو جائے گی تو کہتے یہ ہیں کہ یہ لوگ تو بس وہی بات بتاتے ہیں ہمیشہ بس ایک ہی بات ہے ان کے پاس بتانے کے لئے اور ہے کیا ان کے پاس ہماری قوم کو یہ شکوا ہے ہم سے ہمارے بڑوں سے بزرگوں سے علماء سے ذمہ داروں سے کام کرنے والوں سے کہ ان کے پاس تو کوئی نئی بات ہے یا نہیں اب نئی بات کہاں سے لائیں گے بات تو وہی ہے ماننا شروع کریں گے تو آگے کی نئی بات خود وہ خود سامنے راستے کھل جائیں گے دروازے کھل جائیں گے دلوں پہ لگے ہوئے تالے کھل جائیں گے تالے تو دل پہ پڑھا ہا ہے کرے گیا اس کا کیا علاج ہے علاج ہمارے پاس نہیں علاج تو آپ کے پاس ہے سننے والوں کے پاس ہے ماننے والوں کے پاس ہے قوم کے پاس ہے ملت کے پاس ہے علاج اور کسی کے پاس نہیں ملے گا اچھا وہ بنا بنایا کوئی نئی چیز کہاں سے لائے گا کوئی وہ تو سب متعین علمین قرآن کریم میں یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن حدیث ان کی سنت اب اس سے ہٹ کے نئی چیز کہاں سے لائیں گے نہیں لا سکتے نا نئی چیز اور جو نئی چیز آئے گی وہ اگر دین کے نام پہ آئے گی تو بدت ہوگی اور اگر دنیا کے نام پہ آ رہی ہے تو دیکھا جائے گا کہ حدود سے تجاوز تو نہیں ہے اگر حدود کے اندر ہے تو اس کو خبول کیا جائے گا حدود سے باہر ہے تو کبھی خبول نہیں کیا جائے گا چاہے کوئی کچھ کہلے تو پریشانی کیا ہے پریشانی یہ ہے کہ ایک انفرادی ذمہ داری ہے ایک اجتماعی ذمہ داری ہے انفرادی ذمہ داری بندے کے اور مالک کے بیچ میں بغیر کسی واسطے کے ہے معاملہ نہیں ہے اس معاملے کے لئے آپ سجدے میں جائیں گے تو مالک سے اس سے زیادہ قریب تو کوئی کوئی حالت نہیں ہوتی کہ مالک کے قریب ہو انسان اب آپ مالک کے قریب پہنچ گئے اس کے سامنے سر جھکا دیا سجدے میں چلے گئے تو آپ کا تو کام ہو گیا نا آپ کے بیچ میں اور آپ کے مالک کے بیچ میں کسی واسطے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پہنچ نہیں سکتے وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کو اگر آپ نے لازم پکڑ لیا آپ کامیاب ہو جائیں گے اور سنت نہیں پکڑی ہے لازم تو چاہے آپ ہوا میں اڑتے رہیں پانی پر چلتے رہیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحبکم اللہ و اففل لکم ذنوبہ کو اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے ابھی کم ہے تنگ ہے تو آپ کے سامنے اللہ تعالی کا فرامین موجود ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ مبارکہ موجود ہے جو آپ کی انفرادی زندگی کو اور آپ کی اجتماعی زندگی کو بھی جب ہم انفرادی زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس کا انعام اور اس کی سزا دونوں چیزیں فرد تک رہیں گی جزا اور سزا دونوں چیزیں آدمی تک رہیں گی میں نے نماز نہیں پڑی فرض نماز چھوڑ دی خدا نخواستہ جان بوجھ کے چھوڑ دی تو اللہ تعالی چاہیں گے تو کسی اور عمل سے خوش ہو کے کسی اور نماز کی قضا کی ادائیگی کی وجہ سے کسی اور وجہ سے چاہیں گے معاف فرما دیں گے اللہ تعالی کی مرضی ہے معاف فرما دیں گے دوسری نمازیں قبول کر لیں گے یا ہمیں توفیق دے دیں گے دوسرے وقت میں قضا کو ادا کر لینے کی اور معاف کر دیں گے قبول فرما لیں گے درگزر اب وہ درگزر سے کام لیں گے جس کی امید بھی ہے بہت ان سے انفرادی معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے سزا دیں گے چاہیں گے معاف کر دیں گے بندوں کے معاملے میں اور اجتماعی معاملات میں معافی نہیں ملے گی اجتماعی معاملات میں حق مار رکھا ہے کسی کو تو واپس لیا جائے گا یا تو وہ معاف کر دیں جیسے بہنوں کا حق نہیں دے رہے ہیں مسلمان نہیں دے رہے ہیں بلکل اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ 9.99 فیصد بلکہ یہ کہا جائے کہ سو فیصد لوگ غفلت کا شکار ہیں تو غلط نہیں ہے ہمارے حضرت فرماتے تھے بھئی اگر بہنوں نے معاف بھی کر دیا تو بھی معاف نہیں ہوا کیونکہ وہ سوشل پریشر میں سماجی دباؤں میں معاف کرتی ہے بھائیوں سے تعلقات خراب ہو جائیں گے بھائی کا مو نہیں دیکھ سکوں گی اگر میں نے مانگ لیا تو معافی کر دو چلو پیچھا چھوڑا لو فرماتے تھے سماج ایسا بنا دیا گیا ہے معاشرہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بہنے حق کا مطالبہ تو کرنا دور کی بات ہے وہ کہتے تھے ہاں جی معاف کیا ہم نے جو اچھے لوگ ہیں وہ معاف کراتے ہیں ورنہ معاف کرانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھا یہ میں کہہ رہا ہوں حضرت فرماتے تھے اگر بہنیں معاف بھی کر دیں خود کے شوق سے معاف بھی کر دیں تو بھی معاف نہیں حرام ہے استعمال کرنے اور وہ حرام گر نسلوں تک چلتا ہے آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ عزت مل جائے گی ابھی میں نے سنا کسی جگہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ زلے کے افسروں نے کہلوایا کسی جگہ کی بات تو فلا جگہ کے معاملے کی بات مت کرنا جلسے میں مجھے بھی سنا رہے تھے اسی وجہ سے کہ میں جلسے میں کوئی الٹی سیدھی بات نہ کروں وہ الٹی سیدھی ہو گئی بات آپ سمجھئے تصور ذرا ذرا سمجھئے کہ کہاں ہیں قوم کھڑی ہے ہماری ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے پھر کس بات کی آزادی ہے کون سی آزادی ہے پھر کس بات کا انتظار ہے اور کسے اور کسے کہتے ہیں غلامی اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے غلامی کی کہ آپ اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے بتائیے اور اس کے لئے کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے ہم خود ذمہ دار ہیں ہماری انفرادی زندگی اور اس سے بڑی بات ہماری اجتماعی زندگی ہم نے جب اللہ تعالی کی نافرمانی شروع کر دی تو اللہ تعالی نے ظالموں کو مسلط کیا اور آج بھی موقع ہے کہ ہم اپنے اپنی طبیعتوں میں اپنے مزاج میں بدلاؤ پیدا کریں اگر ہم نہیں بدلیں گے تو زمانے کو کیسے بدل دیں گے دماغ میں خناس ہمارے یہ ہے کہ ہم زمانے کو بدل دیں گے یہ بھی خناس ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم کو اپنے نبی علیہ السلام کا امتی بنا کے پیدا کیا ہے تو امتی بنانے کا حق تو ادا کریں دماغ میں تو ہمارے یہ بڑائی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہے بھی فخر کی بات ہمارے لئے لیکن ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ہے فخر کی بات ان کے حیات مبارکہ کے مطابق اپنے آمال کو صدادنے کی کوشش کرنے کی بات ہے ایک بات اور یاد رکھیے گا غلطیاں اللہ تعالی سب معاف کرتے لیکن غلطیاں دو طرح کی ہوتی ایک غلطی ہوتی ہے اور ایک اسرار ہوتا ہے میں بہت پرانی بات ہے پچیس سال تیس سال پرانی بات ہے میں نے پاسپورٹ بنوایا اپنا اور وہ کہیں جانا تھا ارجنٹ بنوایا شورٹ نوٹس پر ارجنٹ یعنی کچھ دو دن کے آرڈر پر وزیر نے منسٹر نے آرڈر کیا وہ دو دن میں بن گیا میرا پاسپورٹ اتفاق کے بعد وہ پاسپورٹ تو کسی پاسپورٹ کے گم ہونے کی وجہ سے نہیں بنوایا تھا بلکہ ختم ہو گیا تھا تو ہم نے جلدی تھی ہم نے آرڈر کر کے بنوا لیا کچھ دنوں کے بعد کچھ ہی دنوں میں وہ پاسپورٹ واقعی اتفاق سے گم ہو گیا بمبئی کے سفر میں تھا وہ پورا بریف کیس چلا گیا اب میں دوبارہ پورا پروسس پھر پاسپورٹ کا تو آپ جانتے ہیں یہ مشکل پروسس ہوتا ہے وہ پروسس پورا کر کے میں واپس پہنچا پاسپورٹ آفیسر مجھ سے کہہ رہا ہے وہ وزیر نے پھر دوبارہ اورر کیا وہ کہتا میں بالکل آپ کو پاسپورٹ نہیں ایشو کروں آپ کو عادت پڑ گئی ہے گم کرنے کی میں نے کہا پہلے گم نہیں ہوا تھا بھائی یہ تم غلط سمجھ رہے ہو نہیں میں نہیں دوں گا خیر وہ بن گیا پاسپورٹ یعنی ہمیں عادت بن گئی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی برابر کیا جا رہے ہیں اور اجتماعی ایک بات اور ہے جو اچھے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں ہم نے اپنی بہنوں کا حق بھی دے رکھا ہے ہم نے یہ بھی کر رکھا ہے ہم نے یہ بھی کر رکھا ہے ہم اپنی شادیاں بھی سادگی سے کرتے ہیں ہم اپنے معاملات کو سب معاملات کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی صاحب اگر آپ معاشرے کی یا معاف کر دیں گے یا فرد کو ملے گی زیادہ زیادہ میں نے غلط کیا مجھے ملے گی اس غلطی کی سزا کسی اور کو تو نہیں مل سکتی نا میری غلطی ہے لیکن اجتماعی جرائم کی سزا پوری قوم اور ملت کو ملے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ٹھیک ہیں تو ہم بخش دیا جائیں گے جی نہیں کسی بخشش نہیں ہوگئے اور سفر یہی سے شروع ہوتا ہے دنیا سے زلط اور رسوائی بے عزتی کا اگر قوم من حیصل قوم بے عزت ہو گئی ہے تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ سزا کا عمل تو شروع ہو چکا ہے انتظار کس بات کا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ موت کے بعد شروع ہوگا جی نہیں شروع ہو گیا کہ کچھ تھوڑی دیکھنا پڑے گا دیواروں پہ لکھی بھی چیز نظر نہیں آ رہی ہے یہ تو دیوار پہ لکھا ہے موٹے موٹے ہرکوں سے لکھا ہے سارے معاملات کو آپ دیکھیں کرنا کیا ہے یہ تو رونا تو رو لیا کرنا کیا میں اپنے آپ کو درست رکھنے کی کوشش کرنی ہے اور اجتماعی معاملات میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے خلاف شریعت امور پر خصوصا شادی بیعہ کے معاملے میں خصوصا بہنوں کے معاملے میں کچھ لوگ بزرگ بھی ہوں گے جنہوں نے وہ ابھی بھی کوشش کر لیں اگر بہن کوئی کسی کے چلی گئی ہے اور آپ نے ابھی تک نہیں دیا تو ان کے بچوں کو دیجئے ختم نہیں ہوا ہے یہ سمجھ لیں آپ کیا کریں گے اب تو ہم بیس سٹھ سال کے ہو گئے اب کیا کریں گے تو ہو گیا بچاری گزر نہیں اس کے بچوں کو ان کے وارثوں کو دیجئے اس کو وراست مانیے بہن اور اس کو تقسیم کیجئے اور معاف کرانے کی کوشش بلکل مت کر اللہ تعالی برکت دینے والے ہیں آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی جہاد میں سے جو والد مرہوم کی طرف سے ملی تھی اس میں یہ ہو رہا وہ ہو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا تو انفرادی معاملات اور اشتبائی معاملات دونوں کو صدارنے کی کوشش کرنے طلبہ سے میں یہ کہتا ہوں آپ آپ ملک کا مستقبل ہے نوجوان طالب مدرسے کے ہوں یا باہر کے ہوں نوجوان خطوص آپ کے ہاتھ میں ملک کی کمان آنی آپ سے ہماری ملک پہچانی جائے قوم پہچانی جائے آپ سرمایہ ہے قوم اگر آپ نے اپنا وقت برباد کر دیا تو پھر کہاں سے لائیں گے وقت ایک ایسی چیز ہے جس کو خریدا نہیں جا سکتا واپس نہیں لیا جا سکتا دنیا بھر کے خزانے آپ کے پاس ہوں آپ وقت کو واپس نہیں لا سکتے جو چلا گیا تو چلا گیا اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں ضائع مت کریے بلکل کسی قیمت پر ضائع نہیں ہونا چاہیے ایک لمحہ بھی آپ نے اگر اپنا ایک لمحہ ضائع کر دیا تو آپ نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ضائع کر دیا جس کو آپ واپس حاصل نہیں کر سکتے اپنی صحت کا دھیان رکھیں اپنے کھانے پینے تھوڑی برزش ضرور ہونی چاہیے نوجوانوں چاہے کچھ نہیں کر سکتے جوانوں سے کیا میں تو سب سے کہتا ہوں کچھ نہیں تو کم سے کم بیس منٹ تو پیدا لی چل گئے اسی سے آپ کے بہت ساری صلاحیت وں میں اضافہ ہو جائے جسمانی صلاحیت ہوگی آپ کے جسم اچھا ہوگا کارامد ہوگا مضبوط ہوگا تو آپ بہت سارے کام کر سکتے کمزور ہوں گے تو بس پھر قبی مؤمن مطلوب ہے نا کمزور مؤمن مطلوب نہیں ہے تو مضبوطی حاصل کرنی چاہیے طاقت حاصل کرنی چاہیے اور اجتماعی زندگی میں واپس دوبارہ کہوں گا نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کا استہزار کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا خصوصا اجتماعی معاملات ہیں خاندان کے معاملات ہیں سماج معاشرے کے معاملات ہیں لوگ سمانوں کے محلے میں گاؤں میں چھلے جائیے تو راستے میں ہی تکلیف دے چیزیں سب کھڑی رہتی ہیں کاریں موٹر سائیکل سب چیز راستے میں ہتیکہ گھر بھی راستے میں نکال کے بنا لیتے ہیں عام راستے میں کوئی ضرورت نہیں ہے حیثیت والا آدمی اپنے گھر کے دو پیڑی باہر نکال لی بھئی کیا ضرورت ہے تمہیں اپنا تو اور دو پیڑی اندر کرنی چاہیی تھی تمہیں تاکہ راستہ چوڑا ہو راستہ چلنے مالوں کو آرام ہو رہا پھر موٹر سائیکل کھڑی کر دی کار کھڑی کر دی آرام سے کوئی فکر نہیں یعنی سوچتے کہ اگر آپ راستے میں آرام کا خیال لکھیں گے راہ گیروں کے تو آپ کے لیے صدقہ ہوگا کارے سواب ہوگا الٹے اور جرم پر جرم کرتے ہیں کہ بیچ راستے میں بیچ راستہ ہو یا کنارے کا راستہ ہو جو بھی ہو گاڑیاں موٹر سائیکل سب کھڑی کرتے ہیں دیکھیں محلوں میں جا کرتے ہیں گاؤں میں محلوں میں بازاروں میں ہر چکہ تو سوچنا بن کر دیا حالانکہ مسلمانوں کا محلے تو الگ نظر آنا چاہیے تھا پتہ چلنا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے محلے سے گزر رہے ہیں ہاں پتہ چل جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے لیکن کس چیز سے پتہ چلتا ہے گندگی سے ٹو ٹی وی اچھا وہ سڑک کو ٹھیک کرنے کے لئے منسپلٹی والے آئیں گے اچھی حیثیت والے لوگ موجود ہیں اپنے گھر کے سامنے کی سڑک کو ساپ اور ٹھیک تو رکھی سکتے ہیں لیکن نہیں بے حسی کا عالم جہاں رہتے ہیں وہی خراب گھر کو ساپ رکھیں گے پتہ نہیں گھر بھی ساپ رکھتے ہیں نہیں رکھتے لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں گھر کو ساپ رکھیں گے سمجھدار لوگوں کا یہ حال ہے کہ گھر کے سامنے وہ بھی گندہ رکھتے ہیں فرمایا یہودیوں کی طرح سے اپنے گھر کے سامنے کورا مد ڈالا کرو منع فرمایا یہودیوں کی مثال دے کے منع کیا پر جاری ہے سلسلہ سمجھانے والا نہیں سمجھائیں تو کوئی سنتا نہیں اور تقاضی یہ ہے کہ جناب مولانا صاحب کچھ نہیں کر رہے بھئی یہ تقاضی سے ساتھ ساتھ اپنے جو ذمہ داری کو سمجھیں محسوس کریں خود اپنے لیے کیا 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 کریکٹر ہوگا ہمارا خود ہم کچھ کیا کیا کر سکتے تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ہمیں اپنے بارے میں ایک اور بات ہے بچوں کے بارے میں بہت بے فکر ہیں ہم لوگ والدیں جوان والدیں چھوٹے بچوں کے بارے میں بلکل بے فکر ہیں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھئیہ جتنا ہم نے گھر میں پلیوی بکری کا جتنا دھیان رکھتے ہیں اتنا ہی رکھ لو اپنے بچوں کا دھیان کچھ اتنا بھی دھیان نہیں رکھتے ہیں اگر بچوں کی تعلیم تربیت کے ساتھ نہیں ہوگی تو پھر قوم کیسی ہوگی اور ہر آنے والا بچہ میں مدرسے کی ذمہ داروں سے بھی ارز کرتا ہوں ہر بچہ جس کو اللہ نے انسان پناہ دیا کتنا کند ذہن کمزور اور غبی ہو کوئی نہ کوئی خصوصیت اللہ تعالی نے اس میں ضرور لگ ناکارات کوئی نہیں جس کو انسان بنایا وہ کارامت ہے ہاں درجہ اور مراتب الگ الگ ہیں کسی کو کسی کام کے لئے اللہ نے پیدا کیا کسی کو کسی کام کے لئے لیکن ہر آدمی وہ خصوصیت ہے اور کوئی زلیل نہیں ہو سکتا سب بائیس جو انسان ہے وہ اشرف المخلوقات تو گورا ہو کالا ہو جس کو دنیا والے ہونچا نیچا سمجھتے ہیں آج بھی میں دیکھ رہا تھا بات چل لیتی اس کی پسماندہ مسلمانوں کی تو لوگ یہ کہتے ہیں بہت ہی جوش کے ساتھ کہتے ہیں لوگ کہ اسلام میں تو ذات پات ہے ہی نہیں صحیح بات ہے اسلام میں نہیں لیکن مسلمانوں نے تو کر رکھ ہے عملی طور پر تو مسلمانوں نے کر رکھ ہے عملی طور پر کہا برابری ویسا معاشرہ کہا بنا جیسا اسلامی ہونا چاہیے تھا تو سچائی تو یہ ہی ہے دونوں سچی بات ایک بات تو بالکل سچی ہے یہ کہ اسلام میں سب برابر ہے اگر کوئی اونچ نیچ ہے تو تقوی کی وجہ سے اکرام اگر ہوگا تو تقوی کہوگا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ وہ ایک ہے چیز جو انسان کو شرافت اور فضیلت بخشتی ہے خاندان تو نہیں بخشتا عمل ہے اچھا تو تقوی مانا جائے گا تقوی مانا جائے گا تو اس کو کرامت فضیلت حاصل ہو جائے تقوی کی وجہ سے کسی خاندان کا ہونے کی وجہ سے کسی کا بیٹا پوتا ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں عمل ہوگا تو بہت اچھی بات ہے وہ سب کو ہو سکتا عمل ہے تو سب کے لئے ہو سکتا عمل نہیں ہے تو کتنی بڑی فضیلت ہو آپ کے کوئی فضیلت تو مسلمانوں نے عملی طور پر تو یہی کر رکھا ہے جیسا غیر مسلم معاشرے میں وہ جو حکم ہے میں کہہ رہا ہوں نا کہ احکامات کی نافرمانی ہماری عمومی بیماری ہماری ہے بہنوں کو ان کا حق نہیں دیں گے انسانوں کو طبقات میں تقسیم کریں گے یہ تو انہوں نے کیا تا طبقات میں تقسیم اس ملک کی غیر مسلم سوسائیٹی نے طبقات میں تقسیم کیا انسانوں کو اسلام تو اس کی اجازت بھی نہیں دیتا سو فیصد غیر اسلامی نقطہ نظر ہے یہ طبقات میں تقسیم کرنا خوفو جو تعلیم تربیت اس کے وجہ سے جو فرق ہے وہ فرق کی وجہ سے رشتے نبھنے میں گرور نہ ہو اس وجہ سے وہ خوفو کا معاملہ آیا خاندان کی وجہ سے نہیں آیا معاشرت کی وجہ سے آیا اس کی تفصیل ہے میں اس وقت بہت بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں لیکن ہے تو ہے اب ہے تو یہ کہ لوگوں نے طبقات کی تقسیم غیر مسلم کی طرح یا تھوڑے فرق کے ساتھ ہمارے ہمارے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ غیر مسلم کی طرح ہے لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ تو ہے ہے تو اسے جو کس چیز کا انتظار ہے تمہیں ارز کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی انفرادی زندگی کے ساتھ اپنی اجتماعی زندگی کو بہتر بنانا ہے اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے ہماری کمزوری ہماری بے عملی یا بد عملی ہے بد عملی یا بے عملی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے حضرت فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کی بشارت بشارت ہے نا حضرت فاطمہ تو زہرہ کے پاس پھر فرمایا یا فاطمہ اعملی اعملی عمل کریے آپ عمل کرنا ہوگا یعنی وہ مشروط ہے عمل کے ساتھ اپنی عزیز ترین صاحب جادی کو یہ فرما رہے ہیں عمل کرنے کا حکم دے رہے ہیں جب پہر سوج گئے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے کھڑے کھڑے عبادتوں میں رات کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ بسے غیر متعلق بات ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی کوئی بات غیر متعلق نہیں ہو سکتی فرما فرما کہ آپ کے لئے تو اللہ میں سب سب بات کر رکھا ہے آپ کہا ہی تکلی اٹھا رہے ہیں آدھے کی کتنا سوج ہے فرما شکور ہمیں شکر گزار بندہ بھی نہ بن تو بہرحال میں ارز کر رہا تھا کہ ہماری اندرونی کمزوریاں ہم کو دور کرنے اور کمزوریوں کو دور کرنے کے لئے ہمیں اپنی عمال کو اپنے معاملات کو صدھار نہ ہو معاملات ویسے تو حضرت میرا وقت پورا ہو گیا حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ نے جو صاحب زادے ہیں حضرت مجدد الکسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات معصومی میں سنت کی سات درجے کی بہت خوبصورت لیکن میں دو چیزیں آپ سے ارز کرتا ہوں سنت کی بات اگر کریں گے تو ایک معاملات کی سنت ایک معمولات کی سنت ہمار لوگوں کا سارا زور اگر دیندار لوگوں کی بات کروں تو سارا زور معمولات کی سنت پر ہے حالانکہ یقیناً اس پہ بھی ہونا چاہیے لیکن معاملات کی سنت کو نظر انداس کر دیا گھر والوں کے ساتھ کیسا ہونا ہے اگر آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ مسکرا کے نہ مل سکا اور ان کی نامناسب بات کو بھی برداشت نہ کر سکا وہ آدمی کیسے اچھا انسان ہو سکتا گھر والی کے ساتھ رحمبر علی علی السلام نے فرما ہے کہ تمہارا اخلاق کا میعار کیا ہے اخلاق کا میعار تو متعین کر دیا نا فرما ہے کہ تم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا میں ہوں تو جب آپ معاملات کی سنتوں کو ڈھون شروع کریں گے تو آپ کی شخصیت کی تعمیر ہوگی میں اپنے نوجوان وں سے کہہ رہا ہوں آپ کی شخصیت محترم ہے اور آپ سے زیادہ محترم دنیا میں کوئی مخلوق نہیں ہے آپ اپنی شخصیت کی تعمیر اگر کریں گے تو اللہ تعالی آپ کو دونوں جہان کی عزتوں سے سرپراز فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے معاملات کی سنتوں کا استحضار کر لیے دوستوں کے ساتھ کیسے تھے دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے ساتھیوں کے ساتھ بڑھوں کے ساتھ گھروں کے ساتھ کیسے تھے اپنوں کے ساتھ کیسے تھے دون لی جائے آسان ہے بالکل پر ارادہ ہونا چاہئے دل میں اگر دل میں ارادہ ہوگا کامیاب ہو جائیں گے پھر الگ سے کچھ دوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اگر کسی کو اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا ہے تو اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ